اسلام علیکم پہ کافی زیادہ پریشان تھے اس بات پہ کہ وہ سلور مڈل کیوں نہیں لیا گول مڈل کیوں نہیں لیا اور وہ یہ ایک انڈین اتلیٹ ہے ویویک چھپڑا وہ فرس پوزیشن پہ کیوں آگے ان کو فرسٹ پہ نہیں ہونا چاہیت ہے حالکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے گیم ہے گیم میں کوئی بھی فرسٹ آ سکتا ہے کوئی بھی سیکنڈ آ سکتا ہے لیکن چلیں باراللہ ہم سائنٹیفک انالیسس کرتے ہیں ان کی جیویلن تھو کا ہم کوئی سی فیزکس اپلائے کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے پیرامیٹرز ہیں جن کو ارشد ندین تھوڑا سا بہتر کر کے اپنی تھو کی رینج بڑھا سکتے ہیں ذریع باتیں آن گراؤنڈ ریالیٹی ایسا سپورٹس منٹ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں اور نہ وہ ہماری ویڈیو دیکھیں گے شاید کہ ان کو ہماری ویڈیو دیکھ کے وہ اپنی تھو میں کچھ چینجز لیں بیسکلی یہ میں ایسا کی ویڈیو بنانے کا مقصد فیزکس کے سٹوڈنٹس کو انکریج کرنا ہے کہ وہ اس طرح کے جو بھی ایونٹس ہوں کوئی بھی فینومنہ ہو اس پر فیزکس آپ لائے کر کے دیکھا کریں تاکہ فیزکس کی کونسپچل گریپ آپ کی بہتر ہو جائے تو چلے ہاں ان کی جیویلن تھو کا انیلیسز کرتے ہیں اس طرح کے آپ فیزکس جو بھی پچھے پڑھتے ہیں بیسک لیویل پر بھی پڑھتے ہیں جو جیویلن تھو ہے بیسکلی یہ ایک پروجیٹائل موشن ہے پیرابولک شیپوٹیس کی دو دیمیشن موشن ہے اگر ہم نے ایک پروجیٹائل ہے جس کو لانچ کیا ہے سپیڈ وی آئی سے انیشل سپیڈ ہم کہہ لیتے ہیں تو جتنا ہوریزونٹل دسٹنس وہ کور کرے گا اس پر ہم کہہتے ہیں رینج اور بیسکلی جیویلن تھو میں ہم نے جتنی رینج بڑھا سکتے ہیں اتنا بہتر ہے ٹھیک ہے اور رینج کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے آر ایکل ٹو وی آئی سکوئر سائن ٹو تھیٹا اوہر جی تھیٹا جو ہے وہ یہ اینگل آف لانچ ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب دیکھیں ہمیں جو انہوں نے بیسٹ تھو کی اس کی ہمیں چلے رینج بھی پتا ہے جی کی ویلیو بھی ہمیں پتا ہے کہ نورمالی ہم نائن پانٹ ایٹ وان لیتے ہیں وہ بھی دونوں ویویک چوپڑا کے لیے بھی اور ارشد ندیم کے لیے دونوں کے لیے جی سیم تھا ٹھیک ہے اینگل بھی ہمیں پتا ہوتا ہے جس اینگل پہ وہ انہوں نے تھو کی وہ نیچے لکھا وہ آ جاتا ہے ہم اب بھی اگر تھوڑا سا کچھ فیکٹرز پر فوکس کریں گے ان میں سے ایک ہے انیشل ویلوسٹی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی جی آر اوہر سائن تو تھیٹا انڈر روٹ اس طرح ہم انیشل ویلوسٹی نکال سکتے ہیں ویویک چوپڑا کی تھوڑ کی بھی اور ارشد ندیم کی تھوڑ کی بھی اچھا اس پر اب دو چیزیں اور ہیں ایک تو یہ کہ جس چیز کو ہم پروجیکٹائل کے فامولا میں کور نہیں کرتے وہ ہوتی ائر رزسٹنس ٹھیک ہے لیکن ائر رزسٹنس کو کیونکہ دونوں کے لیے سیم تھی اس لیے ہم ائر رزسٹنس کو ابھی یہاں بھی کنسیڈر نہیں کریں گے ہاں ایک چیز کو ہے وہ یہ کہ وہاں ان دون جیولین تھوڑ میں جو پروجیکٹائل ہے وہ گراؤنڈ لیول سے لانچ نہیں ہوتا وہ گراؤنڈ لیول سے تھوڑا سا اوپر سے لانچ ہوتا ہے یوں ٹھیک ہے تو اس پہ اب ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گی اچھا ہم دیکھتے ہیں جب کوئی بھی اتھلیٹ جیولین تھوڑ کو تھوڑ کرتے ہیں تو اپنے سر کے خوڑا سا اوپر سے تو کرتا ہے لیکن چونکہ جو لیگز ہیں اتھلیٹ کی وہ یا تو بینڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں یا وہ زیادہ کھولی بھی ہوتی ہیں اور اکثر سر بھی بینڈ ہوا ہوتا ہے تو ہم اس لیے اپروکسیمیٹلی جو ہائٹ آف لانچ لیں گے جس زمین سے جتے اوپر سے وہ لانچ ہو رہی ہے وہ ہائٹ آف اتھلیٹ کے ایکول تقریبا ہم لیں گے کیونکہ اگر ہم اتھلیٹ کی ٹانگیں بلکل سیدھی کر لیں اور سر بھی سیدھا کر لیں تو تقریبا وہی ہائٹ بن جاتی جس ہائٹ سے وہ جیولن لانچ ہو رہا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں ہائٹ کی تو ہائٹ کا یہاں پہ ایڈوانٹیج حاصل ہے ارشن ندیم کو کیونکہ 1.82 میٹر ہائٹ ہے ویویک چوپڑا کی اور 1.87 میٹر ہائٹ ہے ارشن ندیم کی یہ پروجیکٹائل رینج کیلکلیٹر ہے جو ارشن ندیم کی اس بار جو بیسٹ تھو تھی اس کی رینج تھی 87.81 یا 82 میٹر تھی اور اس لحاظ سے ہم نے جو انیشل ویلوسٹی کلکلیٹ کیا وہ ہے 29.595 میٹر پر سیکنڈ جو انگل آف لانچ تھا وہ 36.4 کو دیگری تھا جو انیشل ہائٹ تھی یہاں پہ ہم نے ارشن ندیم کے ہائٹ پورٹ کی ہے اگر ہم ویویک چوپڑا کی ہائٹ یہاں ڈال دیتے ہیں تو دیکھیں رینج کام ہو گئی یہ کا مطلب ہے دیکھیں 1.87 پہ رینج دیکھیں 87.82 آ رہی ہے 1.82 پہ آ رہی ہے 87.75 یہ کا مطلب ہے ایک نیچرل ایڈوانٹیج ارشن ندیم پہ ہائٹ کی وجہ سے تھا اب ہم جب دونوں کی انیشل ویلوسٹیز نکالتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ جب برشت ندیم نے اپنی بیسٹ ہو کی ہے تو نیچے انیشل ویلوسٹی انہی کی ڈیشپورٹ سے آ رہا ہے تو جب ہم انیشل ویلوسٹی ان کی کلکلیٹ کرتے ہیں ان کی بیسٹ ہو کی تو وہ آ رہی ہے 29.595 میٹر پہ سیکنڈ ٹھیک ہے اچھا وہی جب ہم کلکلیٹ کرتے ہیں ویویک جو پڑا کی تو ان کی انیشل ویلوسٹی جو ان کی بیسٹ ہو ہے 88.17 میٹر اس میں آ رہی ہے 30.058 میٹر پہ سیکنڈ اور ان کی انگل تھا 34.12 دیگریز اچھا اب اس میں ہم ایک چیز جو کلیر نظر آ رہی ہے اگر ہم کمپیر کریں انیشل ویلوسٹی ہائیٹ کا بینفیٹ تو آرشن عجیم کے پاس تھا انیشل ویلوسٹی کو کلکلیٹ کریں تو وہ نیرہ چوپڑا کی زیادہ ہے اچھا میں تین دیر سے ویویک چوپڑا کہہ رہا ہوں یہ نیرہ چوپڑا نام ہے سواری نیرہ چوپڑا نام ہے جن کا اچھا اب دیکھا جائیں نیرہ چوپڑا نے 30.058 میٹر پر سیکنڈ سے لانچ کیا آرشن عجیم نے 29.595 اسے یہ کلیر ہو رہا ہے کہ لانچ کے ٹائم نیرہ چوپڑا نے زور زیادہ لگایا ہے آرشن عجیم نے تھوڑا سا زور کم لگایا ہے اچھا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہائیٹ بینفیٹ آرشن عجیم کو ہے زور نیرہ جن زیادہ لگایا ہے نیرہ چوپڑا نے اب ہم کہتے ہیں اس پہ آ رہے ہیں اچھا اب ہم نے رینج کا جو فارمولا لکھا تھا آرشن عجیم وی آئی سکوئر سائن ٹو تھیٹا اور جی اب ہم نے کہا کہ اے ریزیسٹنس بھی دونوں کے لیے سیم ہے انیشنل لاؤسٹی چلیں ہم چین نہیں کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں جس سے جو زور لگایا ہے اتنا ہی لگے گا ہائیٹ بھی دونوں تو چین نہیں ہو سکتے ہیں اب اس کا مقصہ پر اینگل ثیٹا ہے جو میجر رول پلے کر سکتا ہے کہ اس اینگل کو ہم چینج کر لیں تو رینج کافی چینج ہو سکتی ہے تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پھر رینج کلکلیٹر میں اینگل کو تھوڑا سا چینج کیا دیکھیں 36.44 ڈگریز جو اینگل ہے اس کو ہم نے 36.89 کر دیا یعنی 0.45 ڈگریز کا صرف فرق کیا ہے اور رینج جو چوپرا صاحب ہیں انڈیا والے ان سے زیادہ رینج ہو گئی ہے نیرے چوپرا سے زیادہ رینج ہو گئی ہے اس کا حول ہے کہ اگر ارشد ندیم اپنے اینگل میں اتنا سا بھی چینج لے آئے دیکھیں وہ چینج اتنا چھوٹا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ پروٹیکٹر ڈیک رینج آپ ڈی کہہ دیں اس میں ایک بلو لائن نظر آ رہی ہے بہت باریک سی ایک ریڈ لائن نظر آ رہی ہے اتنا سا چینج لانے ہے جو ہمیں ابھی نظر بھی نہیں آ رہا ٹھیک ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم مینگنفائی کر کے اس کو دیکھیں یہ 36 ڈگری اینگل یہاں پہ بن رہا ہے یہاں پہ 37 ڈگری بن رہا ہے دونوں کے درمیان بن رہے 36.5 ڈگری اور یہ جو 36.44 ہے یہ بلیک لائن سے نیچے ہے ٹھیک ہے اور 36.8 لائن جو ہے وہ بلیک لائن سے اوپر ہے اتنا سا چینج اگر اینگل میں لے آئیں تو یہ لے آتے تو وہ فرس پوزیشن پہ آ دیتے جو کہ میٹر نہیں کہتا لیکن چلے ابھی ہم سانٹیفک انالیسز کر رہے ہیں دوسرا جو بچے فیزکس پڑھتے ہیں ان کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ رینج جو ہے وہ 45 ڈگری کی اینگل پہ میکسیمم ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سائن تھیٹا کا سائن تھیٹا جو ہے اس کی میکسیمم ویلیو وان ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ اینگل 45 ڈگری پورٹ کریں گے تو 45 ملٹی پیٹ بیٹ ٹو یہ 90 ڈگری ہو جائے گا اور سائن آف 91 ہوتا ہے یہ پورا کا پورا فیکٹر یہاں سے غائب ہو جائے گا اور یہ میکسیمم رینج آجے گی وی آئی سکوئر اوگا جی تو رینج میکسیمم ہوتی ہے 45 ڈگری آنگل پہ اور اگر آنگل 45 ڈگری رکھ دیے جائے تو یہ 90 میٹر بھی کروس کر جائے گا 91.13 میٹر پہ آسکیں اسی انیشل ویلاؤسٹی اسی زور کے ساتھ اسی ہائٹ کے ساتھ اس کے لیے ان کو تھوڑ کرتے ہوئے جو چینج لانا پڑے گا وہ اتنا ہے کہ ابھی اگر ان کا جو تھوڑ کر رہے ہیں اس طرح اس اینگل پہ 87.82 میٹر ان کو بیس تھوڑ حاصل ہوئی ہے تو تھوڑا سا اگر اس کو پھنکتے ہوئے نینج 91.13 میٹر تک چلی جائی اتنے ہی زور کے ساتھ تو یہ ہم نے بہت چھوٹا سا بنیاد جیسا بیسک سا سائنٹیفک انالیسز کیا پروچیکٹائل موشن کا فارمولا یوز کر کے مجھے پتا ہے آئی انڈسٹانڈ کہ گراؤنڈ میں کھیلنا اور یہاں پہ پیپر میں بیٹھ کے کلکریشن کرنا اس میں بہت بڑا فرق ہو گیا عرشد ندین یقینا پاکستان کا فخر ہیں اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تاکہ ہم عرشد ندین کو گائیڈ کریں ہم نے صرف ایک فیزکس کی روشنی میں ایک انالیسز کرنا تھا ان کی طرو کا تاکہ جو فیزکس کے سٹورنٹس ہیں ان میں شوق پیدا ہو کہ وہ اس طرح کی جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان کا سائنٹیفک انالیسز کر کے اپنی کونسپچنل گریپ مضبوط کر لیں تو نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنے بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ